ہیلو دوستو میں بلال آپ سب سے سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس ٹینٹ کے ہسٹری کے انپورٹن کوششن آنسا اور چونکہ آپ سب سے باتا ہے کہ اس بار بورڈ اگزام میں ہسٹری کے بار دو ہی چپٹر آنے یعنی چپٹر ون ایوروپ میں راستوات کے ہوتا ہے اور چپٹر ٹو یعنی بھارت میں راستوات تو دوستو انہی دونوں چپٹروں کے جو بہت بہت ہی زیادہ مہتیپون پرسند اتر ہیں اور جن کی بورڈ پرکشم آنے کی پربل سمبھاونہ ہے اور اس سے باہر کوئی کوششن نہیں آئیں گے دوستو اور آپ کو میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لیا تو آپ کو دوبارہ سے ہسٹری پڑھنے کی اوسطتہ ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس ویڈیو ہم نے وہ سارے امپورٹن کوششن کو ایڈ کیا ہے جو پرکشم آنے کی اور آنے کی سمبھاونہ پوری پربل روپ سے ہے تو چلے دوستو پہلے کوششن کو شروعات کرتے ہیں تو پہلا پرسند کہہ دوستو جو کافی موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے کہ فرانسیسی جہاں دوستو کہہ کہ فرانسیسی لوگوں کے بیش ساموہی پہچان کا بھاو پیدا کرنے کے لیے فرانسیسی قرانتی کاریوں نے کیا قدم اٹھائے دوستو فرانسیسی قرانتی کاری دورہ فرانسیسی لوگوں میں نا راستوات کی بھاونا یا ساموہی پہچان بنانے کے لیے بہت سارے قدم اٹھائے گئے اور ان مہتپون قدموں میں سے جو سب سے زیادہ مہتپون ہیں وہ پہلا رہا کہ انہوں نے پتر بھومی تتہ ناگدیک جیسے ویچاروں کو لوگوں تک پہنچایا ان ویچاروں نے سنیوت ساموہی کی ویچار پر بل دیا اب ہوا کیا دوستو کیونکہ ہم ایک ساتھ ایک ساموہ میں کیسے اپنے آپ کو سمجھنا جیسے بٹھا بات ہے یا دی ہم اپنے آپ کو ایک راست اور ایک راست کے ساموہ کا صدق سدیس مانے یا اپنے کو اسی راست سے سمبندیت لوگوں کو ترہ مانے اور ہمارا پورا پورا سمدہ ایک ہی ویچار پر دھاری تو تو ہم اسی راست سے اور اس سنگر سے جلوے محسوس کرتے ہیں یہی ویچار کیسے کے دوستو طریقہ اپنا کس نے فرانسیسے کرانتیکاریوں نے اپنے لوگوں کے بیچ دوسرا کرانتیکاریوں نے ایک نیا ترنگا فرانسیسی جھنڈا چھونا تو کرانتیکاریوں نے اپنے ناغریکوں کو ایک میں راست واد کی بھانہ بھرنے کے لیے ان کے اندر کرانتیکاری بھانہ کو بھرنے کے لیے ایک جھنڈے کو چھونا کیونکہ جھنڈا کسی بھی راست کا پرتیک ہوتا ہے اور فور ایزامپل کے لیے بھارت میں ہم اپنے راستی ترنگوں کو اپنی آن بانسان سمجھتے ہیں ٹھیک اسی کا پریوگ اس سمیں فرانسیسے کرانتیکاریوں نے اپنے جنتہ کے بیش کرانتیکاری قدم اڑھانے کے لیے کیے تھے چلیے اگلے پرسن بچھلتے ہیں دستو اگلے تیسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ اسٹیٹ جنڈرل کا چناؤ سکریے ناغریکوں کے ایک سمو دوارہ کیا جانے لگا جہاں سو جو اسٹیٹ جنڈرل کا چناؤ تھا وہ سکریے ناغریکوں کے ایک سمو دوارہ کیا جانے لگا اب سکریے ناغریک سمو جوارہ کیسے کیا جانے لگا دستو تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ پہلے جو چناؤ ہوتے تھے فرانس میں وہ کچھ چندہ ورگ یعنی ابجات ورگ لوگ ہی اس میں بھاگ لیتے تھے پرندو اب کیا کہ اب سکریے ناغریک کو ایک سمو منائے گیا اور وہی سمو چناؤں میں بھاگ لیتے تھے اور لوگ لئے پرتردک چونتے تھے اور اس کے ساتھ سٹیٹ جنرل کا نام بدل کر نیشنل اسمبلی کر دیا گیا جو فرانس کی جنرل تھی سٹیٹ جنرل اس کا نام بدل کر دستو کیا لگا راشت اسمبلی نیشنل اسمبلی کر دیا گیا چوتھا کرانتیکاری دوارہ سہیدوں کی گلگان راشتگیت اور سپت نے بھی راشتی بھانوں کو بڑھاوا دیا لوگوں کی بھی جو کرانتیکاری تھے انہوں نے اپنے پہلے کی کرانتیکاری گلگان کرنا شروع کر دیا ان کے لیک چھپنے لگے اور ان کرانتیکاریوں کو لوگ جاننے لگے اور ان کے اندر ان کرانتیکاریوں جاننے بعد اپنے اندر ہی بھاونا بھلویت ہونے لگ جاتی دستو اگل ایک کی بات کرتے ہیں پیر نمبر فائب ایک کندر پرساسر میں اسے لاغو کی گئی یعنی اب سبھی کو ایک ہی کندر کے ساتھ میں لاغو کرنا کو استعبت کیا گیا اور پورے دیش میں ماب تول کے ایک سبان پرانالی لاغو کی گئی سبھی کو ایک ہی دیش کے اندر سبھی کے سبھی بھرکار کے آیا تو نریاد کر سوابت کر دیگی اب نہ اب بھرکاریوں کو کسی بھرکار کا تو نہ تو کر دینا ہوتا تھا اور نہ ہی کسی بھرکار کا آیا تو نریاد کر دینا ہوتا تھا تو یہ اس طرح سے کرانتیکاری دورہ فرانسی جنتہ میں راشوات کی بھانہ کو پربل کرنے کے پریاز کیے گئے ان ویچاروں کے مادیم سے چلیے اگلا پرسن پر چلتے ہیں دستو پرسن نمبر دو فرانس کی کس سہینتہ کو نیپولین کی سہینتہ کہا جاتا ہے دستو فرانس کی کس سہینتہ کو نیپولین کی سہینتہ کہا جاتا ہے یہ بہت ہی مہتپورن پرسن ہے very important کہہ سکتے ہیں ہم اسے تو دستو یہ ہے اٹھارہ سچار کی ناغریک سہینتہ کو نیپولین کی سہینتہ کہا جاتا ہے نیپولین نے اپنے کانون بنایا اٹھارہ سچودہ میں اور اسی کو ہی اسی سہینتہ کو ناغرک سہینتہ کو ہی نیپولین کی سہینتہ کے نام سے جانا جاتا ہے چلی اگلے پرسنے پرسنمبر تین اپنے ساسن والے چھتروں میں اپنے ساسن والے چھتروں میں ساسن ویوستہ کو زیادہ کنسل بنانے کے لیے نیپولین نے کیا بدلاؤ کیے تو زیادہ ساسن ویوستہ کو زیادہ کنسل بنانے کے لیے نیپولین نے بہت زیادہ پریاس کیے گئے کیونکہ وہ سب کو ایک ساتھ اپنے آپ میں ایک جوٹ رکھنا چاہتا تھا جسے لوگوں کے اندر اس کے پرتی بھاونا پیدا ہو تو اس کے لئے اس نے کئی برکار کار کیا پہلا کار کیا کہ اس نے دوستو کی نیپولین نے اٹھارس چار میں نئی ناغرک سہینتہ لاغو کی جسے ہم سب نیپولین سہینتہ نام سے بھی جانتے ہیں جنم پر آدھاریت ویسے دکار سماپت کر دیا گئے اس سے پہلے جو وہاں پر جنم کے آدھار پر ویسے ادھار پر imperative پردان کیا جاتا تھا جنم کے ادھار پر کار کوانٹیٹ کیا جاتا تھا لیکن نیناکہ کر دیا کہ جو جنم کے آدھار پر ویسے اصفطہ پرادان کی گئی تھی اس نے پوری طرح سماپت کر دیا گیا اس کے علاوہ دوستو اس کے علاوہ کیا 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 گیا کانون کے سامنے برابری طث سمدھتی کے ادھار کو ادھیک سرکشت بنائے گیا اس کے علاوہ نیپولین نے پرساسن کے بیباجن کو سرل منایا اور پانچوہ گران کیا تھا سامنٹی پرانالی کو سوابت کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے دیستو کہ پورے دیش میں ایک ہی داشت مدرہ پرچیت کی گئی جس میں ویپار کو بڑھاوا دیا تو اب پورے راشت میں ایک ہی مدرہ نیپولین چلا دی اور جسے ویپار کرنے میں سہولیت ہوگی آسانی ہوگی اس سے پہلے کیا تھا لوگوں کو الگ الگ مدرہ کے مادم سے اپنا ویپار کا سنچالت کرنا ہوتا تھا اس سے ویپار کرنے میں کافی کٹنا ہی آتی تھی اور نیپولین دورہ اسی پریاست ہوگی مادم سے اپنے پرساسن کو اچھا کیا گیا چلیے اگلے پرسان پہ پرسان نمبر چار جول ویرائن کیا تھا جول ویرائن ایک جرمن سلک سنگ تھا جس میں ادھیکانس جرمن راج سامل تھے جہاں جول ویرائن ایک جرمن سلک سنگ تھا جس میں ادھیکانس جرمن راج سامل تھے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اینڈ تک دیکھیں اور آپ کو میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اور اس سے بارے بھی پسند نہیں آئے گا چینل کو جن لوگوں کو دربی تک سبسکرائب نہیں کیا گا چینل کو جا کر دوستو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں کیونکہ وہ جو لال سے بٹن ہوتے اس کے پریوگ سے ہی ہمیں آپ کا سپورٹ نظر آتا ہے تو چلیے دوستو اگلے برسن کی بات کرتے ہیں جوسفی یعنی میتزینی دوارہ اٹلی میں استعبت دو سنگٹوں کا نام بتائیے دوستو میتزینی نے اٹلی میں دو سنگٹوں بنائے پہلا مرسائی میں ینگ اٹلی اور برن میں ینگ یوروپ نامک دو سنگٹوں کی استعبت کی کس نے دوستو میتزینی دوارہ دو سنگٹن ایک ینگ اٹلی اور دوسرا ینگ یوروپ چلیے اگلہ جرمنی کی ایکی کرن کا کرندھار کون تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جرمنی کی ایکی کرن کس کے ماددم شروع ہوتا ہے اس کی شروعات کرنے لئے کون تھا تو دوستو جرمنی کی ایکی کرن کرنے والا جو کرندھار تھا وہ کہا تھا پرسا کا پردہار منتری بسمارک بسمارک نے ہی جرمنی کی ایکی کرن کی شروعات کی تھی اور ایکی کرن کے پسچہ دوستو راجہ ویلیم پردھم کو جرمانی کا سمرات گھوشت کر دیا گیا ایکی کرن کا کردھار کون تھا تو بشمار اور ایکی کرن کے پسچار راجہ ویلیم پراثم کو جرمانی کا سمرات گھوشت کر دیا گیا چلی اگلے پرس میں چلتے راشتباد کی پہلی سپسٹ ابھیبکتی سترہ سو نوازی میں سوری سترہ سو نیاسی میں سیونٹی اٹی نائن میں فرانسیزی گرانتی کے ساتھ بھی اس قطن کو ہم سپسٹ کریے دوستو راشتباد کی جو پہلی سپس ابھیبکتی تھی وہ سیونٹی اٹی نائن کی فرانسی گرانتی بعد ہی جھلتی ہے اس کے کئی قرار تھے اس میں سترہ سو نوازی کی قرارتی نے کیا کیا پریورتن کیا اور کس کس پرکار سے لوگوں میں راشتباد کی بھاونا کو بلوط کیا اور آگے بڑھایا جسے قرارتی کی بھاونا پیدا وہ کیا پہلا قرار تھا دوستو دوستو یہ پوری طرح سے کیا تھا قرارتی قرارن فرانس تتھا یوروپ کے ان دیسوں میں راشتباد کی بھاونا کا جنم ہوا جیسے ہی فرانسی قرارتی بھی دوستو سویٹو اٹی نائن میں ویسے ہی اس کے ساتھ فرانس کے آس پاس کے راجوں میں بھی آس پاس کے دیسوں میں بھی لوگوں کے اندر راشتباد کی بھاونا نے جنم لیا کیونکہ نہیں لگا رہا تھا کہ جس پر اگر فرانس اپنے آپ کو راشتباد کے پرتی کے مادر میں چون سکتا ہے اور راجسائی ساتھا کو سوام کرتا تھا اور ٹھیک اسے بھاکر سم بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے مند کے در بھاونا لگاتار بڑھتی چلی گئی فرانس کی بھی جائے قرارتی کے بعد چلیئے اگلے پرسن پر چلتے ہیں قرارتی کے سمیں جب آسٹریا پرسا نے فرانس پر آکرمند کیا تھا تو فرانس کے سبھی لوگ کندے سے گندہ ملا کر ان کے ویرود لڑے یعنی فرانس کی قرارتی نے دوستو ایک طریقے سے لوگوں میں راشتریتہ کی بھاونا تھی پیدا کی یہ ساتھ ساتھ ایک جرورتہ کا بھاو بھی پیدا کیا تو اس نے اسی فرانس کے لوگوں ایک جرورتہ بھاو نے قندے سے قندے ملا کر لڑنے کے وجہ سے انہے لوگ بھی پروابیت ہوئے ہیں اور اس سے انہے دیسوں میں راشتریتہ کی بھاونا لگاتار بڑھتی چلی گئی فرانسیسی ہونے کے ناتے ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیس کا سطر ہم سب کا سطر ہے تو جتنے بھی تو تو فرانسیسی جنتہ تھی وہ سب پورن روپ سے اپنے آپ کو ایک راشت کی جنتہ بھائی بھائی ایک جھوٹتہ کا پرتک مانتے تھے اور اس سے لگاتا یعنی ایک فرانسیسی کسی ایک وقتی پر حملہ پورے سماج پر حملہ مانا جاتا تھا جس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں بھارت میں بھی ایسا ہوا تھا جب ہمارے اندر راشتباد کے اندول جاگریت ہوتا ہے انیس سو پندرہ کے بعد یہ آ کر سکتے ہیں کہ فرس ورلڈ وار کے سماپت ہونے کے بعد تو چلیئے اگلے پرس میں چلتے ہیں اٹھارہویں ستابدی کے ایوروپ مہادیب کے کلین ورگ کو یعنی کلین ورگی کی ویشیستہ بتائیے تو دوستو اٹھارہویں ستابدی کے ایوروپی مہادیب کے کلین ورگی کی ویشیستہ بہت ساری ہے اور بہت مہتپنے ان مہتپنے ویشیستہ بہت پہلے ویشیستہ کیا ہے کہ کلین ورگ سماجیک تتہا راجنیتک ایوروپ سے ایوروپی مہادیب کا سب سے سکتسالی ورگ تھا یا کہہ سکتے ہیں جو ایوروپی کلین ورگ تھا وہ ایوروپ مہادیب کا سب سے پربھاؤسالی ورگ تھا یعنی اس سے بڑا کوئی ورگ دوسرا نہیں تھا گرامل پردیسوں میں ان کے پاس بھاری زیادہ تھی سہروں میں بھی وہ بڑی بڑی حویولیوں میں یہ حویولیوں کے مالک تھے بڑی بڑی حویولیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ راجنیتک کاریوں تو تھا اچھ ورگوں کے ساتھ آپسی سمبرک میں فرانسیسی بھاثا کا پریوک کرتے تھے تو یہ بھاثا فرانسیسی بھاثا کیونکہ اچھ ورگ کی بھاثا تھی ایسا مانا جاتا تو سمجھ اور یہ جو کلین ورگ کے لوگ تھے اپنی آپس میں باتچیت اسی بھاثا کا پریوک سے کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھی دوستو انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ بات کرے تو انہوں نے آپس میں کیا کیا دوستو گرامیڈ اور یعنی انہوں نے ویبھائک سمبند بھی ثابت کیتے ہیں جو کولی ورگ ہوا کرتے تھے ان کے مطابق آپس میں ویبھائک سمبند بھی ثابت کرتے تھے اگلے پرسن پر اٹلی کے ایکی کروڑ میں میتسینی کے یوگدان کی چرچہ کیجئے اٹلی کے ایکی کروڑ میں میتسینی کے یوگدان کہا رہا دوستو تو اگر ہم میسنی کی بات کریں دوستو تو میسنی کا جنم اٹھاروش چھہیسوی میں جینوہ میں ہوا تھا اور وہ اٹلی کے ویوگو میں راستر ہیت کے لئے بلیدان کی بھاونہ کے بھاونہ کے بھاونہ کے وکاس کرنا چاہتے تھا اور اسی راستر ہیت کے بلیدان کے لئے میسنی دوارہ اٹھاروش باتیس میں ینگ اٹلی نامہ کے ایک سنسا کی ستاپنا کی گئی اور سوطند اٹلی کا جو میسنی کا پرمک دیش سبکیا تھا وہ سوطند اٹلی کا ایکی کرن کرنا ایکی کرن کی پرشا دیش میں گھڑتند کی ستاپنا کرنا اور اس کے علاوہ گھڑتند اٹلی کا اپنا سویدان تو میسنی ایک سویدان کی مادم سے دیش کا سنچالن کرنا چاہتے تھا اور اس کے لئے اس نے کافی سارے پیراس کیا اور اسی میں اس نے ینگ اٹلی اور ینگ سنگٹھن کی ستاپنا کی جس میں یواؤں میں اٹلی کے ایکی کرن کے بیبھرنی چلنوں کا ورنن کریں اٹلی کے ایکی کرن کے بیبھرنی چلنوں پہلا اگر ہم پہلے چلن کی بات کریں پرشا دیش میں تو اٹھار سب اتیس میں کاؤور ساڈنیا پیڈمانڈ کا پردھار منتری بنا اور اس نے راج کی سکتی بڑھائی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرانس اور پورا یورپی سماج اس میں کئی ورگوں بٹا ہوا تھا اور پورے فرانس میں کسی ایک ستہ کا ساتھا نہیں تھا تو یہ ایکی کرن دوستو ایک بیگ نہیں ہوتا اور اسی ایکی کرن میں کئی چلنوں کافی وقت لگتا ہے تو اسی بھی پہلا چلن تھا کہ اٹھار سب اتیس میں کاؤور ساڈنیا پیڈمانڈ کا پردھار منتری بنتا ہے اور اسے راج کی سکتی بڑھائی دوسرے چلن کے بات کریں تو دویتھے چلن میں مڈینا ٹسکنی پارما آدھی راجوں میں جنو سنگرے ہوا اور انہوں نے ساڈنیا کے ایویلائی کی گھوچڑا کر دی تیسرے چلن یعنی تیسرا چلن کی بات کرتے تو تیسرے چلن کیا دوستو تیسرا چلن اٹھار ساڈ میں گیری باللی نے سیسلی اور نیپلز کو ویجائے کیا یعنی ویجائے پرابت کر لی نیپلز کو گیری باللی میں اور چوتھے چلن کی بات کریں دوستو چوتھے چلن میں اٹھار ستر اسوی میں فرانس پرسا یود کے فلسروپ اور روم پر ساڈینیا بیڈمانٹ کا ادھکار ہو گیا اگلے پرسند کی بات کرتے ہیں نوٹ یہاں پر کیا دوستو کہے کہ اٹھارہ ستر میں اٹلی کے سینکو کو پوپ سے مکت کرنا اس طرح ایک 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 اٹلی کا جنم ہوا تو پوپ کو یعنی اٹلی کو سینکو کو پوپ سے مکتی کرن کرنا اور یہی سی اٹلی کے ایک ایک اٹلی کی پھرکیتیا کا جنم ہوتا اور شروعات بھی ہو جاتی ہے چلی اگلے پرسند پر پرسند نمبر گیارہ تو اس طرح ویانہ سندگی کب اور کس پرکار اسی تمہیں اس کے ادھے سے کیا دے تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے تو ویانہ سندگی 1815 میں اسی تمہیں ادھے سندگی لکش کیا دے نیپولیان کی چناؤں دوارہ سورے نیپولیان کی یدھوں دوارہ یوروپ میں ہوئے پریورتنوں کو سماپت کرنا اور ان راجونسوں کو پرنہ اس ثابت کرنا جنہیں نیپولیان نے ہٹا دیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یوروپ میں یوروپ میں ایک نئی روڑی وادی ویستہ اس ثابت کرنا ہی اس کا لکش تھا کس کا ویانہ سندگی اٹھاش بندرہ میں جس کی سندگی کے تھی چلی اگلے پرسند کو آت کرتے ہیں چلیں اٹھار سو و اٹھالیس کی فرانسیسی کرانتی کے کارانوں کا برانن کیجئے ٹھیک ہے تو اٹھار سو و اٹھالیس کی جو فرانسیسی کرانتی کے کئی مہترپون کارانت تھے دوستو اگر ان فرانسیسی کرانتی کے کارانوں کے بات کریں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جو فرانس تھا وہ اس سمیہ صرف ایک آندولن بھر نہیں تھا اس فرانس میں اگر پوری کرانتی کی دیکھیں گے تو کئی ایسے کاران تھے جس نے اٹھار سو و اٹھالیس اٹھالیس میں فرانسیسی کرانتی کو جنم دیا ان کارانوں میں سے اگر ہم پہلے کاران کی بات کریں تو اس تو پہلا کاران یہ تھا کہ آپ کو پتا کہ اٹھار سو و اٹھالیس کی فرانسی کرانتی کا مقارن جنتا میں بڑھتا ہوا اسانتوس یعنی ایک طرف جنتا اسانتوس تھی یعنی جنتا میں اسانتوس کا بھاو پیدا تھا کیونکہ انہیں ان کے عدیگاروں کا دمن کیا جا رہا تھا فرانس کے سمرارٹ لوی فلیپ نے ادھار سویدھان ناوستے دیا تھا پر انتو کیا تھا دوستو مات عدیگار دھنی ورگ تک ہی سیمیتا یعنی ویشیس عدیگار پرابت کچھ ورگوں کا ہی فرانس کے ساتھتا پر ساتھتا تھا اس لئے جنتا پر کے آگے دوستو اسانتوس کا بھاو تھا نیچلے ورگ کے کوئی دھیار نہیں دیا جاتا تھا اس کے ساتھ دوستو دیش میں عدو کی قرانتی کے قرارن مزدوروں کی طرح خراب ہوئی جبکہ پونجی پتی عدیگ دنی بن گئے اور گریب اور گریب ہوتے چلے گئے اس سے بھی جنتا میں ویروہ تھا اور لوی فلیپ کے ویروہ جنتا ہو گئی پوری پوری اس کے بعد اگر دیکھیں گے لوی فلیپ کو اس کو راشتے پرتنیدی سوا میں اس پشت بہومت کا سمرتھن بھی پراب نہیں تھا یعنی جو فرانس کا سمرار تھا لوی فلیپ اس کو راشتے پرتنیدی سوا میں اس پشت بہومت بھی پراب نہیں تھا اور پرتنیدی سوا کے لگ بک آدھے سدھت سے اس کی پکش میں تھے تو یہ بھی قارن تھے اٹھاڑ سو اٹھالیس میں فرانسلے کرانتی کے اس کے بعد بات کریں کہ سماج وادیوں نے اپنے ہیتوں کے لئے کیا گیا دوستو آنزولہ ارم کر دیا اور اس مانگ کی پرتنیدی سوا کا پونہ نرمان کیا ان کی کیا مانگ تھی کی کہ پرتنیدی سوا کا پونہ نرمان کیا جائے اور چناؤ پدتے میں صدار کیا جائے پرانتو لوی فلیپ نے ان کی مانگ مانشن کار کر دیا اور دمن کاری نیتی اپنائی تو انیک سماج وادیوں کو بندی بنا دیا گیا اور سرکار کی اسی نیتی سے لوگ اور بھی بھڑک اٹھے اور پڑام شروع اٹھارہ سو تیس کا دسک یہاں اٹھارہ سو تیس کا دسک جو ہے دوستو یوروپ میں بھاری کٹنائی لے کر آیا ترگو سہت اس قطن کی پوشٹی کیجئے تو اگر ہم بات کریں دوستو یوروپ میں اٹھارہ سو تیس کے دسک کی تو کیا کیا کٹنائی آئی اس یوروپ میں پہلی بات کرتے ہیں پہلا کاران کیا تھا کہ ایروب کی جنسنکھیا میں جب ادس وردی ہوئی جس سے بیرجگاری کی گمبر خطرہ یعنی گمبر سمجھ سا پیدا ہوگی جنسنکھیا دستو بیرجگاری کو جرم دیتی ہے دوسرا گرامیڑ چھتروں کی اتریت جنسنکھیا سہروں میں جا کر بھیل بھری گری بستیوں میں رہنے لگی نگروں کے چھوٹے اتپادکوں کو انگلین میں بنے سستے مسینے کپڑے سے پرچیس بردہ کرنی پڑتی تھی اور پتہ ہے کیونکہ چھوٹے اتپاد بڑے کمپنیوں کے بڑے اتپاد سے پرچیس بردہ کریں گے تو جیت بڑے کمپنیوں کے ہوتی تھی تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا اس کے علاوہ دوستو کھانے پینے کی وستیوں کے مولے بڑھنے لگے تتہا کسی ورس فصل کے خراب ہونے سے نگروں تتہا گاؤں میں زیادہ یعنی ویاپا گری بھی فیل جاتی تھی اگلے پرسند کی بات کریں اٹلی کی ایکی کرن کی پرکیریا کا ورنن گیجئے تو اٹلی کی ایکی کرن کی پرکیریا کا ورنن ہم بات کریں تو اٹلی ایکی کرن سے پہلے اٹلی رادنیتی روپ سے ایک بھکرا ہوا راشت تھا اور انیسویں صدابدی کے مد میں یہ سات راجوں میں بٹا ہوا تھا ان میں سے کول ایک راج سارڈینیا پیڈمانٹ میں ہی ایک اتالوی راج گھرانے کا ساتھ تھا یعنی پورے اٹلی کی بات کریں تو سات راجوں میں اٹلی بھی بات جتا اور سات راجوں میں سے کول ایک راج جس کا ہم سارڈینیا یا پیڈمانٹ کے نام سے جانتے ہیں میں ہی اٹلی کا ساتھ سنتھ راج گھرانے کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دستو تو دیش کا اتری بھاگ آسٹریا کے ہیبز برگ ساتھ کو کے دین تھا مد بھاگ پر اٹلی پر پوپ کا ساتھ تھا اور دکشڑی بھاگ پر اسپین کے برگوانز کا ادھیکار تھا تو اس طرح یہ اٹلی کے ساتھ سنتھ بات ہوئی اب اٹلی کے ایک ہی کرنگ کے اگر ہم بات کریں دوستو تو اس میں سب سے مہتپول بھاگر بھومکا ایک بات کریں تو اٹلی کے ایک ہی کرنگ سارڈنیا پیڈمانٹ کے ساتھ ساتھ وکٹر ایمینوال دویت کے ادھین سمپن ہوا یہ پرکرے موک روپ سے چار سرنوں میں پوری ہوئی اور ان چار سرنوں میں سب سے مہتپول بھومکا میسینی کاوور اور گیریبالڈی کا ہی رہا ہے تو کبھی کوئی دوستو نا گیریبالڈی سے بھی پسند پوچھتا ہے کہ گیریبالڈی کی بھومکا کا ورنن کی اٹلی کے کرنگ میں کبھی کبھی کابور سے پوچھ لیا جائے گا اور میسینی کا بھی پوچھ لیا جائے گا دوستو اس جو امپورٹن پرسند کے جو کوششن اور اس کے انسر ہم نے پیڈی اپ میں دے دیا ہے اور پیڈی اپ کلنگ ڈسکرپسن میں وہاں پہ جا کر آپ ڈالنڈ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا اور اس پیڈیا کو فائدہ اٹھا کر آپ اچھے نمبر پرابت کر سکتے ہیں اور جس میسین کے ہم نے شروعات کر دیتے دوستو نائنٹی پلس تو یہ ہر حال میں ہم آپ کو دلا کر رہیں گے چلی اگلے پرسند کے بات کرتے ہیں چلی پیکیٹنگ کا ارث کیا ہوتا ہے دوستو پیکیٹنگ کا ارث کیا ہوتا دوستو تو پیکیٹنگ کا ارث ہوتا ہے پردرسن کرنے یا ویروت کرنے کے ایک ایسا طریقہ جس کے مادیم سے لوگ کسی دکان فیکٹری اتھوہ آپ کہہ سکتے ہیں جو دکان ہوتی ہے اس کو روکنے اس کے طرف راستہ روکنے کا پریاس کرتے ہیں یا راستہ روک لیتے ہیں تو پیکیٹنگ سمجھ سکتے ہیں ایک پرکار کا پردرسن کرنے کا طریقہ ہے اور اس پردرسن کرنے کا طریقہ میں جس چیز کا ویروت کیا جاتا ہے اس کے طرف جانے والے راستے پر لوگ کھڑے جاتے ہیں اور اسے جانے کے راستے کو پورا بند کر دیتے ہیں اسی کیا کہتے ہیں پیکیٹنگ یعنی راستوں کو بند کر دینا چلیے اگلے پرسند کر چلتے ہیں اگلے پرسند ہے گاندی جی نے اسیو گاندل واپس لینے کا فیصلہ کیوں کیا تو اس کا سب سے پہلا کارن ہے کیا اسیو گاندل یعنی پہلا پرسند دیکھ لو تھے سیدھر کے گاندی جی نے اسیو گاندل آندولن واپس لینے کا فیصلہ کیوں کیا تو اسیو گاندی جی نے اسیو گاندل لینے کا فیصلہ کا سمپل سبدوں میں کہیں ایک ورڈ میں کہیں تو کیونکہ آندولن جو اس تو ہنساعتمک ہو اٹھا تھا اور مہاتما گاندی کے انسار ان کے آندولن میں ہنسا کا رتی پر بھی جگہ نہیں گئے تو اسی وجہ سے ہنساعتمک ہونے مہاتما گاندی کو اپنا اسیو گاندل لینے واپس لینا پڑا تھا تو چلیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا پرسند صحیح طریقہ اس کیا ہوتا ہے تو اسیو گاندل لینے کے کاریالے کو یعنی کارکرام کو جنت تتا پہنچانے کے لیے مہاتما گاندی تتا مسلم نیتاؤں نے سارے دیس کا کیا کیا دستو بھرمن کیا اور سارے دیس میں وہ بھرمن کرتے چلے گیا اور ان کا لوگوں کے کٹھا کیا اور اس کا کیا پرانام دستو پرانام یہ ہوتا ہے کہ سیگھ رہی یہ اندلن بل پکڑ گیا یعنی بہت بڑا ہو گیا ودھیارتیوں نے اس کے لیے کیا کہ آسیو اندل میں کیا 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 تھا دستو تو ودھیارتیوں نے سرکاری ودھیالوں کا بیزکار کر دیا جنتہ نے بی چورہ پر ودیسی وستروں کی ہولی جلائی اندلن اہنسہ پر آدھاریت تھا اور وکیلوں نے وغالہ چھوڑ دی اور لوگوں نے سرابی دکانوں کی پکٹنگ کی اور ہوا کیا دوستو اسی بیچ میں اتر پردیش کے چورہ چورہ رینامہ کی ستھان میں سے ایک آندولن کاریو بھیڑ پر پولیس دوارہ جاتی پڑتی گئی اور پھر اس پولیس کی جاتی کے بعد اکسائی بھیڑ نے گوراکپور کے چورہ چورہ رینامہ کی ستھان پر ایک پولیس اسٹیشن کو آگ کے حوالے کر دیا اور اس پولیس اسٹیشن میں چل کر کم سے کم سترہ سٹھارہ پولیس کرمی مارے گئے اور اسی ہنسہ سے اسی ہنسہ سے مہاتمہ گاندی جی بہت زیادہ ٹھیس پوچھی اور انہوں نے اسرائیوگو اندولن واپس لینے کا فیصلہ لیا اور اسی گھٹنا سے دکھی ہو کر بارہ فروری انیس سو بائیس کو گاندی جی نے اسرائیوگو اندولن واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے دوستو تو یا دکھنا اسرائیوگو اندولن واپس کب لیا گیا 12 فروری 1922 کو جورا چوری گھٹنا کے بات جورا چوری کہاں پڑھتا ہے اتر بردیس کی گورک پر جیلے میں پڑھتا ہے چلیئے اگلے پرسنم چلتے ہیں دوستو پرسنم بار ہے ستہ گراہ کے وچار شام کی مطلب ہے ستہ گراہ کیا مطلب ہے دوستو ستہ گراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ستہ گراہ کا مطلب ہوتا ہے ستہ کے لیے آگرہ کا شام کیا جیہا ستھ کے لئے آگرہ کرنا یعنی آپ اپنے بات پر ڈٹے رہیں کیونکہ ستھ کی امیسہ جیت ہو تو یہی مہاتمہ قادی تھا تا وچن تھا ستھ کے لئے آگرہ کرنا تو مہاتمہ قادی نے دکشل افریقہ میں ایک نئے طرح کے جناہ دولندورہ وہاں کے نسل وادی یا نسل بیدی سرکار کا سفلتہ پر ایک سامنا کیا تھا انہوں نے اپنی اسی نیتی کے ستھگرہ کا نام دیا اس کے انہوں نے سارے دی آپ کو دے سچا ہے اور آپ کا سنگرس سانتیپوڑھ ہیں اور اچھائی کے لئے ہے اور دمنکاری کے ورود ہے تو دمنکاری سے مقابلہ کرنے کے لئے آپ کو کسی پرکاری ساری بلکے ہو سکتا نہیں ہے یہی تا مہاتمہ گاندی جی کا سیوک کا مطلب اگلے پرسن جلتے ہیں دوستو اگلا پرسن کافی مہتپوڑھ ہیں اور بہت بار پریکشن میں پوچھا کیا ہے کہ جلیہ والا باگ ہتیا کرنڈ کیا ہے تو دوستو جلیہ والا باگ ہتیا کرنڈ آپ کو پتا ہے کب ہوا کیوں ہوا جلیہ والا باگ ہتیا کرنڈ ہوا تھا دوستو تیرہ اپریل انیس سو انیس کو کب ہوا تھا تیرہ اپریل انیس سو انیس کو یہ ہتیا کرنڈ ہوا اور یہ پوری طرح سے کیا ہے دوستو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انیس سو انیس میں بلٹیس سرکار دوارہ ایک کانون لائے گیا اس کانون کو ہم رولٹ کانون کے نام جانتے ہیں اور اسے کالے قانون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس قانون میں کیا تھا دوستو کہ بھارتیوں کو بینہ کسی جرم کے بینہ کسی کارن کے انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا اور گرفتار کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا اور یہ ایک ایسا قانون تھا جس میں نہ تو کوئی گواہ ہوتا تھا نہ کوئی تروائی کیا تھا نہ کوئی دلیل دیا دی تھی اور یہ پورا جو قانون دوستو بھارتیوں کو بھارتی آندلون اور راشتہ وادی اندلالن کو دبانے کے پریاس کے مادم سے ہی لائے گیا تھا اور اسے لیے پورے بھارت میں اس کا ورود کیا گیا اور اسی ورود کے لیے ہی پنجاب کے بہت بڑی نیتہ تھے ایک کا نام تھا ڈاکٹر سحفودن کچلو اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر ستیپال ملک ان کو گرفتار کر لے گیا تھا اندلالن کے دوران اور انہیں اندلالن کاریوں کے گرفتارے کے ورود کرنے کے لیے پنجاب میں وہاں کی جنتہ نے سانتیپور پردسن کرنے کے مادیم سے جلیوالے باگ امریسل میں پہوچھتے ہیں اس دن دوستو سعیوگ سے بیساکی کا تیوار بھی تھا تو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور سانتیپور اندولن کرتے ہیں اور اپنے جو کرانتی کاریت ان کے آجادی کی مانگ کرتے ہیں پرنتو دوستو اس سمیں پورے پنجاب میں محاصلہ لاغو گیا گیا تھا اور محاصلہ لاغو کرنے مطلب یہ تھا کہ کسی کو بھی ایک استان پر اکٹھا ہونی کا جادی نہیں دی گئے پرمیسل نہیں دی گئی تھی تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ڈائر وہاں پہنچتا ہے کیونکہ جلیوالا جو باگ جلیوالا جو باگ تھا جہاں پر پردسن کا اکٹھا ہوئے تھے وہاں پر انٹری اور ایکزٹ کے ایک ہی گیٹ ہوتا تھا یعنی آپ یہاں سے انٹری کریں گا اور یہیں سے آپ کو نکلنا ہوگا تو اب لوگ اکٹھا ہوتے سانتیپور پردسن کرتے ہیں تو جو تو جنرل ڈائر کیا ہوتا ہے کہ انٹری گیٹ پر یہ آتا ہے کیونکہ ایکزٹ کے کوئی دوسرا راستہ تھے نہیں تھا تو یہیں پر اپنے سائنی کو لاتا ہے اور بینا کسی کاروائی کے بینا کسی بات کے وہ ان دوست لوگوں پر اندر دن گولیاں چلا تھا جس میں سائکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان چلی آتی ہے اور لوگ ان کی نیسنس ہتیا کر دی آتی ہے تو اس ہتیا کان کا بھارت ہوتا ہے اور اسی ورود میں بھارت میں جو نائٹھھوٹ کی اپادی کو نائٹھھوٹ आسٹ vendے دوستو تو جلیہ و Herzog کانڑ کے ورود میں روید ناتو نائٹھوٹ کی اپادی کو تیاگ دیا گیا تھا اب بات کرتے دوستو سائیمن کرنوم سائیمن کمیشن کیا ہے سائیمن کمیشن سائیمن کمیشن دوستو بھارت میں 1928 میں پہنچا اور سائیمن کمیشن نکتی 1927 مووی تھی ادیس یہ تھا دوستو کی 1919 کے ادنیم میں جو بھی کانو بنائے گئے تو اس کی جانس کرنا اس کی اس کو پیروی کرنا تاکہ کیا گلت کیا 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 سہی ہے تو پرنتو دوستو اس کانو جو یہ سائیمن کمیشن بھارت آیا تھا اس کمیشن میں کوئی بھی صدق سے بھارتی نہیں تھا یعنی ایک بھی صدق اس میں بھارتی ہے نہیں تھا جب دوستو کوئی بھی سرس بھارتی نہیں تھا تو اس سائیمن کمیشن کا پوری جور سے بھارت میں ویروت کیا گیا کیونکہ اس کمیشن کے دستہ سائیمن کر رہے تھے اور سر سائیمن کے نام پر اس کمیشن کا دستہ جو نام سر کمیشن آئے ہو گیا سائیمن کمیشن رکھا گیا اور اسی کے ویروت کرتے کرتے 1928 میں لالا لاجپترائی کی بھی لاتھی چارج میں مرت ہو جاتی ہے تو یہ کافی بڑا اندولن تھا اور اس کا پوری جور سے ویروت کیا گیا کیونکہ جو سائیمن کمیشن بھارت آیا تھا اس کمیشن میں ایک بھی سدہ سدہ بھارتی نہیں تھا کافی مہترپور پرسند دستو میں ابھی بھی سے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو پورا دیکھیں آپ کو پوری کی پوری جانکاری ملے گی اور اگر آپ کو اس سے کچھ بھی سیکھنے ہوگا ملتا دستو چینلوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سیرز زیادہ زیادہ کرے دستو تو چلیے اگلے پرسند چلتے ہیں اگلے پرسند ہے دستو بھارت لوٹنے کے بعد گاندھی جی کو کن تین استانوں پر ستگرہ اندولن جلائے دستو مہاتمہ گاندھی جی بھارت انیس سو پندرہ میں آتے ہیں اور انیس سو پندرہ میں مہاتمہ جی قدر بھارت آتے ہیں تو پہلے بھارت آنے بعد بی اچو جیسے ہم بنارس ہندو وہاں پر اپنا بھاسر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے تین آندولن کرتے ہیں ان تین پرتم آندولن میں سب سے پہلا آندولن تھا دستو انیس سو سولہ میں چمپارن میں کسانوں کے لئے آندولن کسانوں کو بٹری سرکار کے دوارہ نیل کی کھیتے کرنے کے لئے بیوز کیا جا رہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین کٹھیا پدیتی کا ویروت کرنے کے لئے کسانوں نے مہاتمہ گاندھی کو آندولن کے لئے بلایا اور مہاتمہ گاندھی نے سفلتہ پوروک آندولن کو انجام دیا دوستو پرسند پوچھا جائے سکتا کہ بھارت آنے بعد مہاتمہ گاندھی دوارہ چلا گیا پراثم آندولن کون تھا دوستو وہ تھا انیس سو سولہ میں بیہار کے چمپارن میں نیل کے کھیتی کی ویروت میں آندولن یا تین کٹھیا پدیتی کی ویروت میں آندولن ٹھیک ہے تو انیس سولہ چمپارن دوستو انیس سو سترہ میں گجرات میں کھیڑا جلے میں کیا گیا دوستو انیس سترہ میں گجرات میں کھیڑا آندولن یہ تھا کہ موسم خراب ہو جانے سے فصل کسانوں کی چوپٹ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی بلٹی سرکار دورہ کسانوں سے جبردستی لگان وصولنے کے لیے کہہ دیا گیا اب کسانوں نے مہاتمہ گاندھی کو اس آندولن ملایا اور کیونکہ مہاتمہ گاندھی نے بولا کہ ہم اس آندولن کا مطلب اس نیم کا ویروت کریں گے کیونکہ کسانوں کام دینی نہیں تھی اور جب تک یہ فیصلہ نہیں آیا کہ جن کسانوں دوارہ کر چکانے کی چھمتہ ہے وہ کر چکائیں گے اور جو نہیں چکا سکتا وہ نہیں چکائیں گے تب تک مہاتمہ گاندھی دوارہ اور کسان دوارہ یہ آندولن جارے کھا گیا اور انتہتا ہے بلٹی سرکار بھارتی کسانوں کے بات ماننی پڑی اور کر کو واپس ٹیکس کو واپس لے لیا گیا اس کے بعد دوستو انیس سرکارہ میں احمدہ باد میل مزدوروں کے دوارہ بھی اندولن چلایا گیا اس میں بھی مہاتمہ گاندھی نے اپنی پسیتی درچ کرائی اور وہ بھی اندولن پوری طرح سے سفل رہا اور دوستو انیس سرکارہ جو گجرات میں کھیلہ کسان اندولن تھا اس میں مہاتمہ گاندھی بہت ساری انوائی بنے اور انہی انوائیوں میں سے ایک انوائی بنے تھے سردار بللہ بھائی پٹیل اور سردار بللہ بھائی پٹیل کو دوستو باردولی کسان اندولن میں وہاں کی مہلاوں نے ہی سردار کی اپادی پدان کی تھی تو سردار بللہ بھائی پٹیل گجرات کی کھیلہ اندولن میں مہاتمہ گاندھی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں باردولی میں کسان اندولن کے دوران باردولی کی کسان مہلاوں نے سردار کی اپادی دی تھی اسی کے پاس انہیں سردار کے نام سے جانا جانے جانے لگا چلیے اگلے پرسن چلتے دوستو خلیفہ کون تھا دوستو خلیفہ کون تھا خلیفہ آگر ہم بات کریں سمپل سبدوں میں تو خلیفہ اس سمیں پورے مسلم جگت کا دھاری میں گنیتا ہوتا تھا اسی کو خلیفہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس سمیں خلیفہ کا پت ترکی کے سمرات کے پاس تھا آٹومن ترکی کے سمرات کے پاس تھا اور اس جو اسلامی ویسو کا ادھیات میں گنیتا تھا تو خلیفہ سمجھ گئے مسلم جگت کا دھاری میں گنیتا کون خلیفہ کے نام سے جانتے ہیں یعنی اسلامی جگت کا گنیتا خلیفہ کہلاتا تھا اس کے بعد اگلے پرسن دیکھیں دوستو تو گرمٹیا مزدور کون تھے گرمٹیا مزدور کون تھے دوستو گرمٹیا مزدور مطلب کیا تھا بریٹی سرکار نے اپنیویسی ساسانکال کے دوران بھارتی مزدوروں کو اپنے اپنے اپنیویسیوں میں بیگانوں میں کام کرنے کے لیے جب عزتی لے جائے گیا یعنی جس کو بریٹی سرکار دوارے بریٹی ساسانکال کے دوران مزدوروں کو کام کرنے کے لیے دور دراج لاغم لے جائے گیا اور بندی بنایا گیا اور اسی سے کام کرائے گیا انہی کہا گیا تھا گرمٹیا مزدور چلی اگلے پرسن کے بات کرتے ہیں سوراج پارٹی کے ستھاپنا کس نے کی تھی بہت ہی مہتپول پرسن دوسر بہت بار پوچھا گیا ہے سوراج پارٹی کے ستھاپک کون ہے سوراج پارٹی کے ستھاپک سی آر داس اور موتی لال نہرو تھے جنہوں نے سوراج پارٹی کے ستھاپنا کہتے ہیں کون کون تھے دوستو سی آر داس اور موتی لال نہرو چلیئے اگلے پرسن کے بات کرتے ہیں پونڈ سوراج کو افچاری روپ سے کب اور کہاں سیوکار کیا گیا دوستو پونڈ سوراج کو افچاری روپ سے دسمبر 1939 میں کونگریس کے لاہور ادیویشن میں شیفکار کیا ہے کب شیفکار کیا دوستو دسمبر 1929 میں یہاں دسمبر 1929 میں لہور میں اسے شیفکار کیا گیا اور اسی پونڈ سوراج کے بعد دوستو اور یہ پونڈ سوراج شیفکار کیسے میں کس کے سیسن میں تھا وہ پنڈی جوال لانے جس میں اس کے عدد سے اور دوستو اسی پونڈ سوراج کے بعد 26 جنوری 1939 کو بھارت کے پہلا پونڈ سوراج دیوست منایا گیا اور اسی دیوست کی اعتہا سکتہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے سبیدان کو 26 نومبر 1940 بن جانے کے باوجود بھی 26 جنوری 1950 کو لاغو کیا گیا اگلے پرسن پر دوستو اگلے پرسن کیا ہے اگلے پرسن دوستو گاندھی جی دوارہ رولٹ ایکٹ کے ویرود چلائے گئے ست اگرہ آندولن کی ویویچنہ کیجئے تو دوستو مہاتمہ گاندھی جی دوارہ رولٹ ایکٹ کے ویرود چلائے گئے جو آندولن تھا اگر ہم اس کی ویویچنہ گئے تو آپ کو بلکل پہلے سے پتا ہے کہ رولٹ ایکٹ کیا تھا یعنی ایک ایسا کالا قانون جس میں بھارتیوں کی بینہ کسی سجا کے گرفتار کر لیا جاتا تھا بھارتیوں کی گرفتار کر لیا جاتا تھا تو اسی کے ویرود میں مہاتمہ گاندھی جوارہ دوستو کیا چلائے گیا رولٹ ایکٹ ست اگرہ چلائے گیا اور اس ست اگرہ میں اگر ہم بات کریں تو مہاتمہ گاندھی نے دوستو کیا گیا پوری طریقے لوگوں ایجوٹ کیا یعنی راشت وادیوں کی طرح گاندھی کو بھی اس میں آگھات پہنچا اور راشت وادیوں میں واپک آکروس اتپن کیا اس قانون دوارہ سرکاروں کے عدیقار پرافت ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھارتیوں کو بینہ مقدمہ چلائے جیل میں بند کر دے یا اسے بھی جو رولٹ ایکٹ تھا دوستو سے کوئی دلیل یا وکیل یا اپیل نہیں تھی اس لئے سے راشت وادیوں نے کیا کیا کالا قانون کہا اب آندولن کیا تھا دوستو کیونکہ انہیں راشت وادیوں کو بھاتی اس آندولن سے مہاتمہ گاندھی کو بھی پہنچا تھا آگھات پہنچا تھا اور انہوں نے ویروت کے لئے ستگرہ کا راستہ چھنا جو کہ سنگلس کا ایک نیا روپ تھا ابھی تک راشت وادی جو آندولن کاری تھے دوستو وہ آندولن تک ہی سیمیت تھے بڑی سباہ ہوتی تھے اور پردسن ہوتے تھے سرکار سے سیوگ کرنے سے انکار گیا جاتا تھا ویدیسی بستروں ہوتا تھا سکولوں کا بھائزکار ہوتا تھا پرنتو ستگرہ نے ترانتی آندولن کو ایک نوین پرنتو اوچھے ستر پردان کر دیا انیس انیس کے مارچ اور اپریل میں بھارت میں ابھود پرو رادنیتی جہاگرتی آئی لگ بھگ دوستو پورے دیش کی ایک نئی سکتی سے اوٹ پروت ہو گیا اور ہڑتا لیں کام روکو ابھیان جلوس اور پردسن ہونے لگے بھارتے جنتہ اب ویدیسی سازن کے اپمان کو اور ادھیک سہن کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھی پرنتو دیر دیرے اس آندولن کا انگریز سلکار تو دون بھی کیا جانے لگا اور جس کی پرنتی آپ دیکھتے ہیں تیرہ اپریل انیس انیس میں جلیوہ لباگ ہتیا کانڈ گروپ میں ہمارے سامنے آتی ہے چلیے اگلی پرسن بنگال میں جی ہاں اگلی پرسن ہے کیا ہے بنگال میں سوادیسی آندولن سوری بنگال میں سوادیسی آندولن کس پرکار کا جھنڈا تیار کیا گیا اس کی ویسے ساؤں کا اس پرس کیجئے دوستو دیکھیں دیکھیں بنگال میں راشتروادی آندولن دوران جو جھنڈا تیار کیا گیا دوستو تو راشتروادی راشتری آندولن کی پرگتی کے ساتھ اگر ہم بات کریں راشتری آندولن کی پرگتی کے ساتھ ساتھ راشتروادیوں نے لوگوں کو اگجوٹ کرنے کے لیے ان میں راشترواد کی بہانہ کو پید بھرنے کے لیے بھارت راشتر کے چننوں اور پرتیکوں کے ویسے کے اور ادھک جاغرک ہونے لگے تھے اور بنگال میں دوستو سوادیسی آندولن کے دوران ایک ترنگا جھنڈا ہرا پیلا لال دیار کر اس میں کمل کے آٹھ فول تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کمل کے آٹھ فول کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اردھ چندر درسائے گیا تھا کمل کے فول بیٹیس بھارت کے آٹھ پرانتوں کا پرتندی تو کرتے تھے جبکہ اردھ چند دوستو ہندو تتہ مسلمانوں کا پرتندی کرتا تھا تو یہ تھا دوستو بنگال میں سوادیسی آندولن جو الگ سے جھنڈا بنایا اصل میں جھنڈے کے نیچے بنانے کا مقصد ہی تھا کہ لوگوں کے من میں راشت بات کی بھاونہ کو اجھگار کرنا تاکہ لوگ ایک راشت اور ایک دیس کی پرتی اپنے ججبوں کو آگے بڑھائیں چلی اگلی پرسن کی بات کرتے دوستو پرثم ویس ویدو جہاں دوستو تھوڑا سا ڈھنگ سے دیکھنا یہ کہہ دوستو فرسٹ تو پرثم ویس ویدو نے بھارتی راشتی آندولن کو کس پرکار پر بھائیت کیا تو اگر ہم بات کریں پرثم ویس وی آندولن اور بھارتی راشتی آندولن کی پرواہوی کرنے تو پرثم ویس ویدو یعنی پرثم ویس وی آندولن یا پرثم مہایود نے بھارت کے راشتی آندولن کو بہت ہی جیادہ پرواہوید کیا تو پرواہوید کرنے پیچھے جو کارن وہ سب سے پہلے میں آپ کو پہلا کارن سب سے مہتپون کارن کیا تھا دوستو ہمیں وچن دیا تھا کہ اگر ہم اس ویدو میں جی چاہتے ہیں اور ویدو ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے اپنیویسی سوراج دینے کا وچن یعنی ہم آپ کو سوراج دیں گے پرنتو اپنیویس کے مادر دیں گے جو یود کے پسیات کیا کر دیا گیا آشوکار کر دیا گیا اس کا پرنام کیا پرنام شروع بھارتی انگریویس بھارتی جو تھے دوستو انگریویس گرود کیا ہوتے بھڑک اٹھے آپ سے کوئی وعدہ کرے ہمارے ممی پاہ ہم سے وعدہ کرے بھائی دسویں پاس جاؤ تو باری پاس جاؤ تو ہم کو آپ کو موبائل دیں گے سائگل دیں گے اور پاس ہو جانے کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا تو وہ عبیس سے بعد من میں گسہ تو آئے گئی تو وہ گسہ بھارتیوں کے اندر بھی تھا اپنے ویچاروں کے خلاف جو برٹی سرکار اپنے ویچاروں کے وعدہ خلافی کرے تھی اس کے لئے اور دوسرا کیا تھا یودھ کے سام سمیں دیس کے آرتی کسی تھی بہت بگڑ گئی تھی اب سرکار نے دوستو بیروجگاری تھا بیکاری کو اردھیان نہیں دیا اور اس آرتی سنکٹ سے مزدور چل پکر آدھے سبھی گرس تھے اور اس نے اور اندر لوگوں بڑھکایا اس کے بعد پرتم مہا یودھ نے بھارتیوں کے من میں راستی ہے تھا کہ بھاہو کو جاگرت کیا اور یودھ کے پسچا دوستو بھارتیوں کے یودھ کے پسچا بھارتیوں پتی انگریجیوں کے درویوار نے لوگوں کو اور ایک جورتہ پردان کیا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرتم جب ورلڈ وار تھا اس نے بھارتیوں میں راشتباد کی بہانو کو پوری طرح ایسے جاگرت کر دیا جو لوگ اس اندولن اس یودھ سے پہلے الگ الگ راستوں کے روپ میں الگ الگ دھرم اپنے اندولن چلا رہے تھے اپنے اپنے بیوگتہ ادھار پر اندولن چلا رہے تھے اب وہ لوگ ایک راشت کے جھنڈے نیچے آگر برٹی سرکار سے بیدرو کرنے کے لئے تیار ہوئے تھے چلیے اگلے پرسند کی اگر ہم بات کریں تو اگلا پرسند دوستو ہے گاندھی ایرون سمجھوٹا کب ہوا دوستو کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ گاندھی ایرون سمجھوٹا کب ہوا دوستو گاندھی ایرون سمجھوٹا باتا پانچ مارچ انیس سو اکتیس کب ہوا دوستو پانچ مارچ انیس سو اکتیس کو مہاتما گاندھی اور لورڈ ایرون کی بیچ ایک سمجھوٹا ہوا اور اسی سمجھوٹے کو گاندھی ایرون سمجھوٹے کے نام سے جانا جاتا ہے کبھی مت بولنا دوستو بہت ہی مہتبور پرسن بار بار سے پرسن پوچھے گیا گاندھی ایرون سمجھوتے سے اگلے پرسن کی بات کرتے ہیں دوستو وندے ماترم سوری وندے ماترم گیت کب اور کس نے لکھا دوستو وندے ماترم گیت اٹھارہ سو ستر کے دسک میں بانکیم چندر چٹر جی یا چٹوپو دھائے نے لکھا تک کب اٹھارہ سو ستر کے دسک میں کون بانکیم چندر چٹر جی دوستو بھارت کے راشتے گاند کس نے لکھا ہے اب ہم کو بتانے آپ کو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے کہ بھارت کے راشتے گاند کری جیتا کون ہے اگلے پرسن آسایوگ آندولن کس پرکاس سہری مد دیورگی کی حصے داری کے ساتھ سہروں میں شروعا دوستو دوستو ہم نے اس سے پہلے آسایوگ آندولن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ آسایوگ آندولن کیا ہے اور آسایوگ آندولن کو واپس کیوں لینے پڑا اب ہمارا یہ پرسن ہے کہ آسایوگ آندولن کے سہری مد دورگ نے کس پرکار اس میں یوگدان دیا جو سہری مد دورگ تھا اس نے کس پرکار اپنا یوگدان آسایوگ آندولن میں دیا دوستو اگر ہم بات کریں آسایوگ آندولن کی تو آسایوگ آندولن جنوری 1921 میں شروع ہوا عرب میں آسایوگ آندولن تیجی سے فیلا ہجارہ ودیارتیوں نے سکول کولج کو بحسکار کیا وکیلوں نے وقالہ چھوڑ دی اور لوگوں دارہ سرکائی دکانوں کا بحسکار کیا پکیٹنگ کی گئی اور انیک دیپکوں نے استفادے دیا لوگوں نے بٹی سرکار دورگ دی کے اپادیوں کو بھی تیاغ دیا اور ودیسی سامانوں کا بحسکار کیا گیا جی ہاں ودیسی سامانوں کا بھی بحسکار کیا گیا سراب کی دکانوں کے پکیٹنگ کی گئی اور ودیسی کپڑوں کو ہولی جلائی گئی ویپاریوں نے ودیسی چیزوں کے ویپار میں پیسہ لگانے سے انکار کر دیا اور یہ تو اسایان آندولن کے پرنام تھے اور ہوا کیا اس کا پرحاب سہری سیتروں میں سہری سیتروں میں دوستو کیا ہوا پرنتو بعد میں آندولن ستھل پڑھنے لگا اور اس کے نیم نکارانے پہلا کی مہنگا کپڑا کیونکہ دوستو بیٹیس کامگار دوارہ جو تیار کیا کپڑا ہوتا تھا وہ بیٹیس کمپنی یعنی جو بھارتیے ویپاری اپنے کچھا مال تیار کا کپڑا بنتے تھے ان کا کپڑا بیٹیس کمپنیوں کے تیار کیے کپڑے کافی مہنگا ہوتا تھا اس لئے جب مہنگا کپڑا ہوگا تو لوگ بھارتیے کپڑوں کو کھریتنا کھریت نہیں سکتے تھے جس سے اور مہنگا ہی بڑھتی چلی گئی اور اس کے بعد دیکھیں گے دوستو کیا تھا کہ ویویسائی کے سنسانوں کا بھاو ہو گیا اور کسوری ویکلپک سنسانوں کا بھاو کوئی وکلپ بھی نہیں تھا کہ ہم اگر اپنے پادر نہیں کریں تو ہم اس کے علاوہ کیا کر پائیں گے تو اس کا بھی اباؤ تھا اور مزدور اس میں دوستو بیروجگاری بڑھی کیونکہ مندور لگاتر اندولن کرنے میں سکسم نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس آئے کا دوسرا کوئی سادھان نہیں تھا تو دوستو یہی وجہ تھی جس سے مدھیم ورگ کو پہلے اندولن میں سامل کے پھر بعد میں دیدرے مدھیم ورگ پر اس کا بہت زیادہ الٹا پر رہا پڑا یا کہہ سکتے ہیں کہ میں گئی بڑھی لوگوں میں آمدنی خصام آپ دوگی بیروجگاری بڑھ گی چلیے اگلا پرسند سائیمن کمیشن بھارت کیوں آیا اور بھارت میں اس کا بیوڈت کیوں ہوا دوستو ہم نے آپ سے پہلے پرسند بتایا تھا کہ سائیمن کمیشن بھارت کیا آیا تھا تو انیس سو ستائیس میں انگلینڈ کے سرکار نے سائیمن کی نیوکتی کی اور اس کے عدد سر جون سائیمن دے اور اسی کے نام پر سائیمن کمیشن کو سائیمن کمیشن نام سے جانے آج کس کے نام سے سر جون سائیمن کے نام سے یہ کمیسن 1828 1929 اس میں بھارت پہنچا ادیس کیا تھا دوستو 1919 کے صداروں کے پرناموں کی جارج کرنا اس کمیسن میں کوئی بھی بھارتی صدر سے نہیں تھا اسی کارن بھارت میں اس کا جگہ جنگہ پر ویروت کیا گیا اور اسی ویروت کرتے گا تھے لالا راج پدرائی کی لاتی جارج میں مرتبی ہو گئی تھی وہ صحیح ہو گئے تھے پرسن 28 سوینی آب آگیا آندولن کا ورن کیجئے دوستو سوینی آب آگیا آندولن کیا تھا سوینی آب آگیا آندولن 1930 عیسوی میں چلائے گیا اس آندولن کو دیش سرکاری کانونوں کو بھنگ کر کے سرکار کے ویروت دروس پھرکڑ کرنا تھا آندولن کا عرم گاندی جی نے اپنی دانڈی یاترہ سے کیا 12 مارچ 1930 کو انہوں سابرمتی آسرم سے اپنی یاترہ عرم کی اور 14 دن کی کٹھین یاترہ کے بعد وہ سموندر تڑ پر پہنچے اور سموندر جل سے نمک بنا کر نمک کانون کو توڑا یہ تھا سوینی آب آگیا آندولن کا اس کے علاوہ دیکھیں گے دوستو بہیسکار کا کیا رہت ہے دوستو بہیسکار کا رہت ہے کسی کے ساتھ سمپر رکھنے یا کسی گتیویدی بھاگ لینے یا کسی وستو کے خریدنے سے انکار کرنا یا پریوک کرنے سے انکار کرنا ہی بہیسکار کہلاتا ہے اگلے پرسن میں چلتے ہیں بہت ہی مہت پڑھ ہے Inland Immigration Act کیا تھا Inland Immigration Act کیا تھا تو اٹھارہ سو انکار artillery کے Inland Immigration Act کے انصار بھگانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو بھینا آگیا بھگان چھوڑنی کے انمتی نہیں تھی یعنی انہیں بدہ ہاں مزدور کے طور پر انہیں بنائے گیا تھا Inland Immigration Act کی مادم سے اگلہ بھارتی راشتوات کو مجبود بنانے تیتا نئی جسا پردان کرنے میں کس کی بھوم کر رہی یعنی بھارتی راشتوات کو مجبود بنانے تیتا نئی جسا پردان کرنے میں کس کی بھوم کر رہی دوستو بھارتی راشتوات کو مجبود آنے میں کئی پرکار کی بھوم کر رہی پہلی اگر ہم دیکھیں تو لوگ کتھاؤں کو پنرجیفت کرنے کا اندوران یہ سب سے مہتبور راج جسے بھارتیوں میں لوگوں میں راشت ہواد کی بھانہ پیدا ہوئی لوگوں نے اپنے لوگ قطعہ اپنے اتیاز کو جانا سمجھا پرکھا اگلا دوستو جو کارانٹہ وہ ہے بھارت کے راشت چین اور پرتیق جیسے ہم بعد راشت جھنڈے کی بات کریں تو راشت جھنڈے کو جب بنایا گیا تو لوگوں میں اور بھی راشت ہواد کی بھانہ پیدا ہوئی اتیاز کی پرنے راکھیا ہمارے پروجو کی اتیاز کو دہرائے گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ ہم کتنے مہان تھے اور ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں تو اس سے لوگوں کے اندر ایک اور پرکار کے راشت بھانہ جاگرود ہوتی کیلئے گئے دوستو اگلا پرسن اگلا پرسن دوستو ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے وچاروں اور سوراج کی عوضہرنا کے بارے میں بغان مزدوروں کی اپنی سمجھ تھی قطعہ کی پوشتی کیجئے دوستو مہاتمہ گاندھی کے سوراج اور جو کی عوضہرنا تھی اور کسان اس کے بارے میں کیا سمجھتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ہند سوراج نے مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا کہ بھارت میں برٹیس ساسن بھارتیوں کے سیوگ سے استحابت ہوا تھا اور یہ انہی کے سیوگ سے ٹکا ہوا ہے یدی وہ اپنا سیوگ واپس لے لیں تو ایک ہی سال میں برٹیس سرکار کا انت ہو جائے گا اور سوراج کی استحابت نہ ہو جائے گی پرنتو بغان مزدوروں کے لئے سوطنتردہ کا ارث یہ تھا کہ وہ سوطنت روپ سے بغانوں میں آ جا سکتے ہیں اپنے گھر کو جا سکتے ہیں اپنے لوگوں سے مل سکتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ بغانی مزدوروں کو اٹھارس انسٹ اسوی کی ان لینڈ ایمیگریشن ایٹ کے انتر بغانوں سے بینا انمتی کے باہر جانے کے منحائی تھی عطا انہوں نے اسیوگاندول میں سامل ہونے کا نیرنے کر لیا اور نیرنے اس لئے کیا کیونکہ اس نے ملنے لگا کہ ایک گاندھی یوگ آ گیا ہے مہاتمہ گاندھ جو لگا تھا سفلتہ مل رہی تھی اور اس گاندھی یوگ میں کیونکہ انہوں نے لگا کہ ایک ہوئی وقتی ہے جو ہمیں بلٹی سرکار سے آجاد کرے گا تو جو مالک جو بغان مزدور تھے وہ اپنی آجادی کے لیے اس اندول میں کھوٹ پڑے چلیے اگلے پرسن کی بات کرتے ہیں دوستو اٹلی کے ایک ہی کرر میں گیری بالڈی کے یوگدان کی چرچہ کیجئے دوستو اٹلی کے ایک ہی کرر میں گیری بالڈی کے یوگدان تھا پہلے میں نے اس کی چرچہ کر لی ہے ایک اور پرسن رہ گیا وہ ہے دوستو خلافہ تاندولن خلافہ تاندولن سے پرسن پوچھا جاتا ہے کہ کس نے شروع کیا تو دوستو خلافہ تاندولن بھارت کے دو پرمک مسلم بندو یعنی اگر ہم بات کریں محمد سوقت علی اور محمد علی دوارہ شروع کیا گیا تھا 1919 میں خلافہ تندلن 1920 میں یہ خلافہ تندلن شروع کیا گیا تھا محمد علی اور سوکت علی دو بندہوں کے دوارہ شروع کیوں کیا گیا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ فرس ورلڈ وار میں برٹیس سرکار دوارہ بھارتی مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ فرس ورلڈ وار کے بعد وہ اٹلی جو ترکی کے سمرات اس کو خلیفہ کے پت کو واپس دے دیا جائے پرنٹو ایسا نہیں کیا گیا اور اسی کے ویروت کے لئے مسلم بندہوں دوارہ یعنی سوکت علی اور محمد علی کے دوارہ خلافہ تندلن شروع کیا گیا اور اسی خلافہ تندلن کے بعد مہاتمہ گادی نے بلکل یہ بات سوچی کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ہو کر برٹیس سرکار کے خلاف یود میں یعنی آسایوگ آندلن میں بھاگ لیں تو یہ یعنی آندلن ایک پرکار سے ہندو اور مسلم دونوں کا آندلن جس میں دونوں نے کندے سے کندے ملا گر برٹیس سرکار آندلن کیا تو دوستو یہ ہمارے چپٹر ون چپٹر ٹو کے سارے مہتپون پرسند اتر ہیں اس سے باہر دوستو آپ کے ایک بھی پرسند نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو گیارنٹی دیتا ہوں بس آپ کو ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لائک کیجئے کمنٹ کر دیجئے تاکہ آپ سبھی کا پیار ہمیں دیکھیں اور ہمارے لیے آپ کا ایک سبسکرائب ایک لائک ہماری اس ساکھ اور کئے گناہ بڑھا دیتا ہے چلے دوستو دھنیمات آج کیلئے بس اتنا ہی اچھے سے پڑھتے رہیے اور اگزام اچھے مارکس لائیے